بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنی چینل پر ایک اور نئی ویڈیو اور نئی جڑی بوٹے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے خراتین یا کینچوے ہیوانی نام پھریٹی ماں سپیک ہے عربی میں خراتین یا اماع الارز کہتے ہیں فارسی میں زگار یا کرم گلخور ہندی میں خراتین یا کیچوے اردو میں بھی کینچوے پنجابی میں گنڈوئے انگریزی میں آرث ورم کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ ایک کیڑا ہوتا ہے اور اس کو مدبر کر کے دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے مدت حیات اس کی ایک سال ہوتی ہے اور اس کو کیڑا بہت جالد لگ جاتا ہے مزاج گرم اور تر ہے درجہ اول میں اور گرم خوشک درجہ دوم میں نفع خاص اس کا یہ ہے کہ یہ مکوی باہ ہے اور محرک آساب ہے اور مزر اثر اس کا یہ ہے کہ یہ میدہ و آما کو نقصان دیتا ہے اور اس کے مزر اثر کو روگن بادام یا گھی دور کرتا ہے بدل اس کا بیر بہوٹی یا جونک ہیں مقدار خوراک جو ایک وقت میں استعمال کی جا سکتی ہے وہ آدھا گرام یا پانچ سو میلی گرام ہے ناظرین یہ ایک مشہور پیٹ کے بال چلنے والا کیڑا ہے جو عام طور پر ایک بالش تک لمبا ہوتا ہے برسات کے موسم میں جب اس کے گھار پانی کی زیادتی سے بھر جاتے ہیں یا برباد ہو جاتے ہیں تو یہ باہر نکل آتے ہیں یہ عموماً گیری جگہوں پر پائے جاتے ہیں طلابوں کے کناروں یا نہروں کے کناروں پر اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے فوائد رکھے ہیں یہ ازلاتی غدی ہے یعنی محرک ازلات ہے محلل آساب اور مکوی غدود ہیں یہ حرارت غریزی بڑھانے کی وجہ بھی بنتے ہیں خراتین مکوی باہ ہونے کی وجہ سے زوف باہ کے مریضوں کو کھلائے جاتے ہیں اور بیرونی طور پر نفس پر تلعہ لگاتے ہیں اس کا تلعہ مسلسل کئی ہفتے لگاتے رہنے سے جو نفس ہے اس میں لمبائی آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ نفس کو موٹا بھی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے مکوی وملزز اور لذت والے تلعہ میں استعمال کرتے ہیں چونکہ خراتین میں تعمبہ پایا جاتا ہے اس لیے یہ مکوی باہ ہیں اور بعض حکمہ اس سے تعمبہ بھی نکالتے ہیں جن کی ترقیب یہ ہے کہ دو تین سیر خراتین لے کر جلاتے ہیں جب وہ راک ہو جاتے ہیں تو ان میں سے تعمبہ جدا کر کے باریک ڈلیوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں راک کو پانے کی مدد سے علایدہ کرنے سے یہ ڈلیاں نکل آتی ہیں انہیں سامب کا زہر دور کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تیل میں جلا کر کان میں استعمال کرنا فوراں درد کو دور کرتا ہے دافع بلگم ہونے کی وجہ سے ریشہ اور بلگم کو ختم کرتا ہے اور بلگمی خانسی کو یہ روکتے ہیں ناظرین یہ زوف باہ میں بطور کارس اور تحریک باہ کے لئے بطور تلعہ استعمال کرنا مفید ہیں ہزا کی حرارت بڑھانے کے لئے تازہ خراتین کو پیس کر اس کو لیپ لگانا مفید ہوتا ہے اور آمِ ہارا جوتے ہیں ان کو دور کرنے اور ضربہ و سخت کو دور کرنے کے لئے اسے پیس کر لیپ لگانا مفید ہوتا ہے جدید تحقیقات کے مطابق تامبہ، آئرن سلفیٹ، پروٹین اور شہمیات جیسے مادے اس میں پائے جاتے ہیں کرس خراتین، تلعہ جدید، تلعہ مجلوک، تلعہ خاصل خاص اس کے مشہور اور خاص مرقبات ہیں ناظرین یہ تھی خراتین کی پہچان اور اس کے چاند فائدے امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں، شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریں